صبر حالات ایک جیسے نہیں رہتے زیرو سے ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ سے زیرو ایک دم ہو جاتا ہے تجربہ ہے نا سیلاب زلزلے وغیرہ مشکلات مسائب و علام تکالیف یہ آنی ہیں لیکن مشکل وقت میں ناشکری کر کے اور واویلہ مچا کے اور غلط الفاظ بول کر اس مشکل کو مزید مشکل تو نہ بناؤ نا گڑے میں گر گئے ہو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے گڑے کو کھودنا بند کرنا ہے مشکل کی آگ سے گزر رہے تو گزر تو رو رکنا نہیں ہے آگ ختم ہو جائے گی کیونکہ اگر زخم کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے اس کو چھیڑنا تو بند کرو دیکھو مشکل نے آنا ہے لازمی آنا ہے پیدا ہو گئے یہ پارٹ ان پارسل ہے جس طرح آسیجن اندر لے کے جاتے ہو کھانا لے کے جاتے ہو مشکل نے بھی آنا ہے بات یہ ہے کہ وہ جو مشکل آئی آپ اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں اٹیچوٹ کیا ہے پہلے پانچ منٹ مشکل آنے کے بعد اہم ترین ہوتے ہیں سنبھال لینا اپنے آپ کو دینا جانا پہلے پانچ منٹ کیونکہ اگر یہ دماغ کے کیمیکل ادھر ادھر ہو جائے نا ساری زندگی سیٹ نہیں ہوتے محتاج بن جاؤگے بہکی بہکی باتیں کروگے دل تیز سے دھڑکے گا سنبھل نہیں پاؤگے پہلے پانچ منٹ والی مشکل اس کو سنبھال لوگے آگے رہی آسان ہو جاتی ہیں ستر سے زیادہ بار قرآن میں صبر کا ذکر آیا مور دن سیونٹی ٹائمز آج آپ کسی عہدے والے شہرت والے کے دوست ہیں کولے کرا کرا کے باتیں کراتے ہیں جی میرے دوست ہیں یہ اور کارڈ دیتے ہو وزیٹنگ دیکھیں میرے پاس اس کا کارڈ ہے اور اے صبر کرنے والے اگر صبر کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں مجھے مشکل آ رہی ہے تو سنو قرآن میں رب کہتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے فرمایا وہ بندہ جس سے میں کوئی پیاری چیز نہیں لوں اور وہ اس پر صبر کرے اس کے لیے جنت سے کم کوئی چیز نہیں ہے صبر اتنی بڑی چیز ہے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا سائیکیٹرک انیلیسز ایک بتایا کہ مسیبت کے فوراں بعد پانچ منٹ کا صبر بڑا ضروری ہے دیکھو حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت ہو موسیقی